ہمارے پاس اگلا نام ہے ہیدر آباد کے نکل چیتنا ٹرسٹ کے انل جوشی کا ان سے ہماری بلاقات کرائی ان کی ایک منیجر نے بابا نے ہم سے سیدھا سودھا کیا اگر کچھ کروڑ کا کالا پیسہ سفید کرانا ہو تو معاملہ ان کے ٹرسٹ سے ہی نپڑ جائے گا اور اگر معاملہ کچھ سو کروڑ کا ہے جی ہاں سو سو کروڑ کی بھی یہ باتیں کرتے ہیں تو بابا اپنے ایک منتری بھگت سے ڈیل کرا دیں گے جس کا کوپریٹیو بینک چلتا ہے ایک پنڈت اس کے دھرم کا چمکیلہ سنسار تو دوسری اور کندر سرکار کے دو بڑے منتری کیا کہیے کانگریس کے دو عالی بزرگ نیتار ایک منتری کا کوپریٹیو بینک تو دوسرے منتری کا دس ہزار کروڑ روپیہ اتنا ہی نہیں کانگریس کا ایک اور مکہ منتری بھی سب ایک ساتھ زبردست کھال میل یہ ایک ایسا سچ ہے جو آپ کی آنکھیں چوندھیاں دیں کان جکین نہ کریں آنکھیں دیکھ نہ پائیں کھرم کے نام پر سودے بازی، دکانداری، دھیکے داری کا یہ بہت عجب چہرہ ہے یہ چہرہ ہے پنڈت انیل کمار جوشی کا پنڈی جوشی کی بولی سن لگتا ہے کہ کالے دھن کو سفید بنانے کے ہنرمند ہیں ہیدراباد کے نکھل چیتنا ٹرس کے کرتا دھرتا ہے ایک دوسرے بابا کے دلال نے دلالی کے لالچ میں ہمیں ان سے ملو آیا یہ ملاقات ڈلی کے چاندیوارا گیس ہاؤس میں ہوئی پنڈی جیب بنداز نکلے پہلی ہی ملاقات میں دھنڈے کی بات پر آگئے سیدھے بولے اگر ہمیں پانچ سات کروڑ کی بلیک مانی وائٹ بنانی ہے تو میرا ٹرس کام کرے گا اگر رکم پچاس یا سو کروڑ کی ہے تو ایک بڑے نیتا اور موجودہ کندری امنتری کے دب دبے سے ایک کوپریٹیو بینک کام کرے گا ایسا تھا کہ جیسے سکوز کیجئے ہمارے پاس میں پانچ کروڑوں پہ ہے جو آپ سمجھ لیجئے کہ مطلب بلیک کا پیسہ ہے ہم آپ کے ٹرسٹ میں دیتے ہیں آپ نے بتایا جو بینک ہے جو کارپوٹی بینک ہم نے بتایا ہمارا پیسہ اس بینک میں چلا جائے گا اس سے آپ ہمیں دیڈی بنا کے دے دیں گے یہ پانچ کروڑ کا اگر ڈیل کرنا ہے تو ہم ٹرسٹ ہمارے ٹرسٹ تک ہی کریں گے سنا آپ نے یہاں بات ایک بینک کی ہو رہی ہے ذرا سوچئے کون سا بینک ہو سکتا ہے جہاں کروڑوں روپے کی کالی کمائی آرام سے بینہ کسی مشکل یا سوال جواب کے جمع کی جا سکے اور پھر پنڈی جی کا کمیشن کارٹ اسی بینک کا ڈیمانڈ ڈرافت آپ کو واپس مل جائے آخر بے ایمانوں کا یہ کون سا بینک ہے پنڈیت انیل کمار جوشی کے دعوے اگر سچ ہیں تو اس بینک سے ایک کندر سرکار کے ایک بہت اہم مہکنے کے آلہ منتری کا رشتہ ہے پنڈی جی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ منتری خود بینک کے ان سوڑوں میں ٹیل نہیں کرتا بلکہ اس کا پی اے اور گھر والی ایک کام کرتے ہیں پیپ کی پہلی آواز میں اس کندری منتری کا نام تھا تو دوسری میں ایک کانگریسی مخیمنتری کا ساف ہے سچ اگلوانے کے لیے ہمیں اونگلی ٹیڑھیک کرنی پڑے گی ہم نے پنڈیت انیل کمار جوشی سے کہا کہ وہ چاہیں تو ٹیکس بچانے میں ہماری کورپوریٹ کمپنی کی مدد کریں یا پھر ان کا بلیک پیسہ وائٹ بنا دیں بطلے میں ایک کمیشن لے لیں راجنیتی سے قریبی رشتوں کی دعائی دینے والے پنڈیت انیل کمار جوشی نے اپنا ایجنڈا ساف کر دیا کالے پیسے کی ان کی بھوک کلبلہ اٹھی اسی وقت پنڈیت جی نے ہمیں پھر چونکا دیا ایک اور کینڈری منتری پر اپنی مہربانی کا بخان کیا بطایا کہ وہ اس منتری کے ذریعے دس ہزار کروڑ روپیہ بلیک سے وائٹ کر چکے ہیں ہم چکر آگے پنڈی جی تو بولے ہی جا رہے تھے کیا سچ مانے کیا جھوٹ ساف لگ رہا تھا کی دونوں کے اندری منتری ان کے ششے ہیں پھر بھی ہم ان کے نام نہیں لے سکتے ہم سوچ میں پڑ گئے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پر راپ چھاڑنے کے لیے پنڈیت انیل کمار جوشی بڑے بڑے نام گن رہے ہیں یا پھر شاید سچ وہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں جو بھی ہو منتریوں کے خلاف ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے سو ہم نے ان کے نام ظاہر نہیں کیے لیکن سوال اپنی جگہ جس کے تس ہیں کیا دھرم اور راجنیتی کا یہ گھول ایسا تلتل ہے جس میں اوپر سے نیچے تک سب کے سب آکنٹھ دوبے ہوئے ہیں تو دیکھا آپ نے ایپن سیونو کوبرا پوسٹ کا ایک آرس اور ساتھوہ چہرہ کی کس طریقے سے ایک جوشی انیل کمار جوشی کھل کر کے اندری منتروں کے نام لیتے ہیں پیسہ لینے کی بات کرتے ہیں ان کے دب دبے کا استعمال کر ہر بلیک منی کو وائٹ کرنے کے دعوے کرتے ہیں اور یہی بات ہم لگاتار سوال اٹھا رہے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے سے پچیس گھنٹے ہو گئے ہیں بلکہ اب سمیت کی کہیں راجنے تکش ہے کرتا دھرتا ان کے آگے نتمس تک ہوتے ہیں کیا اسی کے چلتے یہ سادھو لوگ یہ سنت کمیشن کھو رہے ہیں یہ بات الگ ہے یہ بے باق رہتے ہیں انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا لیکن اوپر اوپر بردست پرابت ہے نیتا آجاتے ہیں پیر چھوتے ہیں آشرباد لیتے ہیں نیتاؤں کا اور دھرم گروہ کا یہ آپسی ساڑ گھاٹیں وہ سماج کیلئے کتنی گھا تک ہوتی جا رہی ہے صاف طور پر یہ کھلاسہ کرتا ہے ہمارا یہ سٹنگ آپریشن اور ہم نے پنڈت انیل کمار جوشی سے پوچھا کہ وہ اس کالے پیسے کو کیسے شو کریں گے تو پنڈت جی نے ہم سے کہا چنتہ چھوڑو سکھ سے جیو ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں پنڈت جی ہمارے سامنے اپنے کالے دھن کا کھلاسہ کرنے سے بھی نہیں چوکے تو کیندریہ مطریوں سے اپنے رشتوں کا دم بھرنے والے پنڈت انیل کمار جوشی پانچ کروڑ کی ڈیل پر پھسل گئے انہیں اس بات کی رتی بھر پرواہ نہیں تھی کہ یہ کار